گروگرام میں ایک مزدور کی کام کرتے وقت ہوئی موت میں جرمانہ نہ ملنے کے قارن بمبم مہراج آئے سامل بمبم مہراج نے گروگرام کے تھانا صدر میں کیس درج کروانے کے لیے مانگ کری اور پیڑت کے پریواہ کو حوصلہ دیا کہ وہ ان کا حق ان کو دلا کر رہیں گے مجھے رات میں شیو جی رائے کا بیہار سے پھون آیا انہوں نے کہا گروگرام میں کام کرتے ہوئے ایک ہمارے اپنے بندے مر گیا ہے آپ اس کیس کو جا کے دیکھئے مدد کی تو پھر میں اس سلسلے میں جیسے جانکاری ملی پھر مجھے دھروندر سے بات ہوئی ہاں ان سے بھی میں دریاب کیا ہاں اس کے بار کہانی کیا ہے ہاں اس کی پتہ کرنے کے لیے ہم یہاں تھانا صدر گروگرام آئے ان کے آئیو اُلدیب سنگھ جی ہیں ہوں ان سے بھی ہم نے بات کیا ان کا جو مین مالک ہے ان کا ابھی پتہ چلا جو دیبیسور پرساد سید نام بتایا ہے ہاں ان کے ہی آدمی نے دیبیسور پرساد سید نام بتایا ہے اور سائٹ کا اس تھان ہے پی آج ایٹی ون برگوں میں ہاں پی آج سیکٹر ایٹی ان سے رسائی ہے اب سچائی جس حساب سے جو موقع پر جو یہ گواہ بتا رہا ہے اس کے حساب سے وہ اس کی موت ہسوٹل میں جا کے ہوئی ہے موقع پر نہیں ہوئی ہے اب جواب دے پرسند اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں تو کئی لوگوں کی جواب دے ہی بن جاتی ہے مجدوروں کی جان کی قمت اس پر ہم دور کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی اٹالیک آئیں بڑی بڑی کام مٹرو ہو ریل ہو روڑ ہو کوئی بھی کام ہو یہ سبھی کام یہ مجدور ہی کرتا ہے مطلب مجدور کی بھونکہ ہر چیز کے لیے بہت ہی مہتپرن ہے لیکن جتنا مہتپرن ہر کام کے لیے ہر بکاس کے کارج کے لیے مجدوروں کی بھونکہ ہے اتنا ہی اتری اوپیکشنی مجدوروں کی جان اس سرکاری مہتپرن کو لے کر ہے سرکاری دپارٹمنٹ کو لے کر ہے اور پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ تو ہاں ہی ان کے پاس تو کچھ ارسکھا بھی ہوتا ہے جیسے بری 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 بلر ہو یا مالک ہو موکھی بناتے ہیں مکان بناتے ہیں بہت ساری ارسکھا بھی ہوتی ہے یہ بھی جوابتیں ہوتا ہے اس لیے پوری طرح اس کو ہم دوست نہیں مان سکتے دوست نہیں مان سکتے لیکن اتنا میں سمجھ رہا ہوں ایک مجدوروں کی جان کی قیمت کے لیے دیش کی سسٹم بلکل نہیں گئر اللہ پر ہوا ہے اور اسی کا پرنام ہے جو آئے دی مجدوروں کی موٹی ہوتی ہے اگر سسٹم لاپروان نہیں ہوتا ہو تو آج ہو سکتا تھا مانوز رائے لیور کی موت ہسپٹل میں جا کر نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے جو اس کی ایک ایسائیٹی گھٹیت کر کے اس موت کی جات کرانے کی سکت آوش شکتہ ہے تاکہ سچائک سے پردہ اٹھے اور ایک بیکٹی کو ایک بیکٹی کے بیوہ پتنی کو ایک انات بچے کو بے سہرہ مہواب کو نیائن مل سکے یہی میں آپ کے چینل کے مادیم سے اپنی اور سے اٹل دن سکتی پاٹی کے اور سے اور ایک ممبم مہراج نہوٹیا جو بھاوی راسپتی مدوار ہے یہ دیش کا ایک بہت بڑا دائیت ہمارے پر میں آنے والا ہے اس سمبھاویت بھاویتا کی اور سے میں آکرہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو اس مقام تک لے جائیں دھرمین کہاں پہ کام کر رہی تھے آپ ملوہ 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 ٹاؤن گھڑ گرام ہریانہ میں بھاویتا کیا گھٹنا ہوئی وہاں پہ جو تریجیٹی ہوئی ہے وہاں پہ کیا ہوا وہ جینہ پہ کام تر رہا ہے کون وہی ملوہ 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 آپ کے ساتھ ملوہ آپ لوگ کب سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ جیسے کی ہم وہاں تر رہے ہیں جیرمینہ کام کر رہی تھی تو وہ پھر کیا ہوا جینہ پہ کیا چیز لے کر دھا رہا تھا پلائی پلائی ملوہ کون سی منزل پہ کام ہو رہا تھا دوسری پہ سیکنڈ فلور پہ تو پلائی لے کر جا رہا ہے پھر پلائی لے کر جا رہا ہے پر پیسل دیا پھر کیا ہوا دیا تو ان سے دیتے کام کر رہے اٹھائے جب اٹھائے جب اٹھائے تب کیا situation سی حالت کیا تھے ان کے منزل حالت سوئی تھی تب ٹھیک تھی ہاں اچھا پھر انہوں نے کچھ بات بغیرہ کیا؟ انہوں نے کچھ بتایا؟ کیا بولا؟ کچھ نہیں بولے سیٹ پھولے نہیں آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کیا تبیت ہے کہاں چھوٹ لگی؟ نہیں بولے بولے جو ہاتھ میں چھوٹ لیا باز اچھا ٹھیک پھر؟ پھر کیا کیا کہیں ہسپیٹل بغیرہ میں؟ ہسپیٹل بھائی کون گون گیا تھا ہسپیٹل لے جارتے تھے ہم ہم تھے آپ ان کے ساتھ میں تھے تب بھی ہسپیٹل کون لے کے گیا گاڑی میں گئے اوٹو میں گئے تیمپل میں لے کے جائے تیمپل میں؟ وہاں پر کوئی مالک بغیرہ کوئی تھا وہاں پر مالک کی طرف سے جن کا مکان بن رہا تھا کوئی بھی نہیں تھے وہاں پر موجی مالک کیا کہا رہا ہے؟ مالک بغیرہ نہیں اچھا آپ لوگ جو کام کرنے والے تھے وہی لوگ ان کو لے کے ہسپیٹل گئی نہیں فکر ہم آتے لے اکیلے آپ لے کے ہسپیٹل دے ہاں پر بہتھا تھی ہاں پر بہتھا تھی اس کے بعد آدھا رسٹہ مالک کا درائیبر آیا ہاں اون کو اور آپ کو مطلعہ آپ دونوں کو بیٹھایا گاڑی میں مالک کا ڈرائیبر آیا جیتے ہی مالک کو بتا لے مالک کا ڈرائیبر آیا اس نے آپ دونوں لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپیٹل لے گئی کون سے ہسپیٹل سرکاری سیکٹر دس سرکاری ہسپیٹل سیکٹر دس وہاں جب ان کو چوٹ لگی اڈراؤس پڑوس میں کوئی ڈیسپینسری چھوٹا موٹر ڈاکٹر بغیرہ تھا آیا یا نہیں آیا بھلایا یا ہسپیٹل مطلعہ پڑوس میں تھے ڈاکٹر آپ لوگوں نے نہیں دکھایا ہسپیٹل تھا مالوں نہیں ہسپیٹل تو چل یہ ٹھیک ہے لیکن پھر جب ہسپیٹل لے گئے تب آپ اندر گئے ان کے ساتھ میں اندر جانے ہی نہیں کیا ہسپیٹل پڑوس میں اندر گئے مطلب پھر آپ کو باہر نکال دیا ان کو اندر لے گئے مریض کو جو اس میں ٹھیک ٹھیک ہسپیٹل سے جب اس میں بول نہیں رہتے جب ہسپیٹل پہتے مطلب راستے میں ان کی طبیعت ان کی سانس چل گئے راستے میں ان کی طبیعت اور جاہدے خراب ہوتی چل گئے لیکن سانس چل رہی تے ہسپیٹل میں جانے کے بعد آپ تھے اندر نہیں گئے اندر نہیں جائے اندر پھر آپ کو گئے جب اندر جائے ان کو رچے پھر بولا چیزیں باہر جاؤ پھر باہر میں جائے پھر ڈاکٹروں نے اپنا علاج کیا یا نہیں کیا اس نے بولا باہر جاؤ اندر سے اچھلا جائے پھر باہر میں جائے پھر ڈاکٹر ہی نہیں پھر باہر میں جائے پھر پھر یہ ایک سپار ہو گئے یہ کپتہ لگا آپ کو دوسری بندہ جائے ہمارے ساتھ دوسری بندہ کھانا وہ جائے اس کو بولا جائے سپار کرتے ہیں موسیقی موسیقی